بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس نیوز اور میں ہوں اسد قاضی ناظرین جیسا کہ وائس نیوز پاکستان کی آواز ہے اور آج ہم پاکستان کی آواز میں ایسے لوگوں کو شامل کریں گے جو ریئے سیٹر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اسی کے اندر میں اگر بتاؤں تو لاہور سمارٹ سیٹی ہے ایک بڑا نام ہے اور کیپٹل سمارٹ سیٹی کے نام سے انہوں نے راول پنڈی میں ایک کام یاب پورجیکٹ مکمل کیا ہے اور ابھی وہاں ڈیویلمنٹ کا کام جاری ہے لیکن یہ ہے کہ جب یہ لاہور میں آئے تو لاہور میں آنے کے بعد انہوں نے شروع میں بوکنگ کرنا شروع کر دی اس طرح میں ان کے پاس اپروول نہیں تھی تو پھر نیب نے جب ان کو نوٹس بھیجا تو پھر انہوں نے بہت تیزی میں الڈی اے سے منظوری لی اور اس کے بعد آپ بزنس کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اسی درمیان میں میں نے دیکھا ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کے جو متاثرین ہیں وہ ہمارے سامنے آئے انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہماری جو آواز ہے وہ حکام بالتہ پہنچائیں اور ہماری آواز کو آپ ان ناظرین تک پہنچائیں جو اس وقت لاہور سمارٹ سیٹی میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں اپنے مہمان کا آپ کو تعرف کروا دوں یہ میاں محمد آمر حفظل صاحب ہیں یہ سمجھ لیں کہ شروع سے ہی لاہور سمارٹ سیٹی کے ساتھ ہے جب سے لاہور سے بزنس شروع ہوا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کام کب شروع کیا اور ان کے ساتھ فرار کیسے ہوا جی امر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کب سے آپ لاہور سمارٹ سیٹی کے ساتھ آٹیچیں جب انہوں نے اپنی لاہور کے اندر یہ سوسائٹی لانچ کی تو تب سٹارٹ سے ہی ہم ان کے ساتھ کام سے منسلک ہیں الحمدللہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام جب شروع سے کر رہے تھے کیونکہ اسلامباد میں انہوں نے کام کیا مکمل کیا اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایک نیا شہر آباد کیا ہے تو لاہور کے اندر آ کر کیا ان کو لگا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا روئیہ اپنا ہے جیسے کچھ اور ڈیویلپر یا ڈیلر کر رہے تھے تو یہ مجبوری کیسے پیدا ہوئی ان کے ساتھ سر جی دیکھیں جب لاہور سمارٹ سیٹی کے انہوں نے لاہور کے اندر اس کی لانچنگ کیا ہم نے اس کا کام سٹارٹ کیا تو الحمدللہ سٹارٹ میں اس کو ادھر لاہور کے اندر تو کوئی خاص ویلیو نہیں ملی بلکل شروع میں نہیں ملی نہیں ملی بالکل جی مائنس میں ہر چیز تھی تقریباً پانس سے چھ ماہ کا عرصہ جو ہے وہ لگا ہے اس کو اوپر آنے میں جیسے نیب نے نوٹس لیا نیب نے پھر اشتہار لگایا پھر انہوں نے فوری فوری اپرول کی یہ طریقہ کر کے اپنایا کیا تھروائز ڈیلر تھے جو اسلامباد میں تھے وہی لاہور میں لے کر آئے کہ نئے ڈیلر انہوں نے یہاں پر اپنے ساتھ جوڑے جی سر یہ جب اسلامباد سے لاہور شفٹ ہوتے ہیں تو تقریباً کوئی اٹھائیس سے تیس ڈیلر تھے اوثرائز ٹوٹل اس ٹائم کوئی تین سو پلس ڈیلر ہیں جو اوثرائز لاہور سمارٹ شرٹی کر چکا ہے لوگ ابھی بھی کیوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ ان سے کہتے ہیں ہمیں اوثرائز کر رہے ہیں تو ابھی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے اچھا چلے ہم آ جاتے ہیں آپ کے مسئلہ پر آپ کے ساتھ یہ فراد کیسے ہوا آپ نے رقم جمع کرائی اس کے بعد انہوں نے آپ کو کیا وہ فائز نہیں دی کس طرح آپ کے ساتھ یہ فراد ہوا ہے سر ہم جب انہوں نے پہلی بوکنگ لانچ کی تب سے ان کے ساتھ منسلک ہیں اور میں بطور انویسٹرز جو ہے دیسنٹ کورپریشن جو ان کا اوثرائز دارا ہے اسلامباد میں ان کا پہلے آفیس تھا پھر انہوں نے لاہور میں بنایا وہاں سے ان کے ساتھ منسلک ہوا تھا تو کام سٹارٹ کیا اس کو کام کو اچھی طریقے سے سرانجام دی انڈ یوزرز تک ان تمام باتوں کو آپ فائلوں کو ہمیں ریزور کی جب ہم نے انڈ یوزرز تک ان کی معاملات کو چلانا شروع کیا تو مارکٹ میں ایک پلس کریئیٹ ہوئی مارکٹ میں ایک نام اٹھنا شروع ہوا تو الحمدللہ سینکڑوں میں بلکہ ہزاروں میں فائلز ہوا ہیں وہ ہم نے انڈ یوزرز کو ڈلیورز کی ہوئی ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں اچھا نام بڑا نام تھا ابھی بھرپیک کا اگر دیکھا جائے تو لاہور سے باہر پروجیکٹ ہے یہ لاہور میں نہیں آتا ہے راوی کو کراس کر کے آتا ہے اور یہ دیکھا جائے تو شیخ پورا کی عدو آتی ہے پھر بھی ان کو اچھا رسپونس ملا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ٹائم انہوں نے نو سی لے لیا اس سے پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں نیب نے معاملات کو ٹیک اپ کیا لیکن پھر اسی دمیان میں انہوں نے جلدی جلدی سے منظوری لے لی تو مسائل کہاں پر پادا ہوئے مسائل سیپٹمبر سے مسائل شروع ہوئے تھے اس سے پہلے تک انہوں نے کمرشل لانچ کیا انہوں نے پہلی بکنگ لانچ کی اس کا الحمدللہ ہم نے بہت تگڑا بزنس کیا ہوئے بہت تگڑی ڈیلیوری دی ہوئی ہے تو یہ سیپٹمبر کے اندر یہ پیمٹس جو ہے انہوں نے سیکنڈ ریٹ لانچ کیا تھا اس کے اوپر بکنگز ہونا شروع ہی اس کے اوپر جو ہے پیمٹس جمع کروانا شروع ہی ہم نے ان کے ایک آتھرائیز ڈیلر ہے ملک فیاز حیدر اس کا مالک ہے وہ اور اس کے آگے اس کا جو کہتا ہے جی میرا لنگوٹیا دوست ہے پرانا دوست ہے 20-25 سال پرالا ریلیشن ہے وہ ماجد ہے وہ اس کا کریندہ تھا اس کے تھرو جو ہے نا یہ ساری پیمٹس جو ہے وہ کرنٹس کے آفس جاتی تھی اور یہ بقاعدہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہوئی ہیں پی آرڈر کے تھرو ہوئی ہوئی ہیں جب شروع میں آپ کام کر رہے تھے اس ٹائم آپ کا بزنس بلکو 3D کے چل رہا تھا جس وقت آپ نے اپنی نئی ڈیل کے لیے اپلائی کیا تو آپ کو درمیان میں یہ ملک فیاز صاحب نے آپ کو کیا کہا کہ ہماری ڈیل کلوز ہوگی ہوئی ہے اور ہم آپ کو ڈیلرشپ دوبارہ سے لے کر دیں گے یا نئی ڈیل لے کر دیں گے سر یہ جو پہلے تک کا یہاں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکتوبر انڈ تک کا جو ہمارا پچھلا بزنس ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہم نے ہر بندے کو ڈیلیور کی ہے ہم نے ہر بندے کو ڈیلیور کی ہے اور یہ تھاؤزنڈ میں فائل ڈیلیور ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ سیشن اگلا سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ بوکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس ٹائم بوکنگ صرف اور صرف ایک یہ واحد ڈیلر تھا کرانٹیج اسو سیئیٹ اس کی سٹارٹ ہوئی اور اس سے دو مینے پہلے سیشن لگا آر بی ایس اس کا مالک ہے اس کا اس کی کو چار پانچ ہزار فائل بنی پھر اس کی سٹارٹ ہو گئی کرانٹیج والے کی فائل بننا کمپنی نے پہلی دفعہ بھی فروخت نہیں کیا دوسری دفعہ بھی نہیں کیا اور ایک اثرائیز ڈیلر بنایا اور اسی کے درو باقی ڈیلرز کا نیٹورک بنایا نو سر اثرائیز ڈیلر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ لاور میں آئے جبکہ میں بات پر آ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو تب تک ان کا تقریباً کوئی ڈائیسوں کے قریب اثرائیز ڈیلر تھا لیکن کوٹا صرف ان دو بندوں کو ملا ٹھیک ہے باقیہ پچھنے ملا انہیں ہی کہتھروں ملے گا تھاؤزنڈ میں جو فائلز بنی ہیں ان دونوں سے بنی ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی ایک کرنٹیج اسوسییٹ ملک فیاس اور دوسرا آر بی ایس عدیل ریاض ٹھیک ہو گیا اب مجھے بتائیں یہ فیک فائلز کیسے بنتی ہیں میرے پاس ایک کیس ہے ان کو بھی ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کس سے جمع کروا دی اس کے بعد میری فائل جو ہے پتا چلا جی یہ فیک فائل ہے تو یہ کیسے نکلی ہیں اور کون لوگ نکال رہے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ میں تو فائلز کو بھی آپ سے پوچھوں گا میں نے جتنی ہوسکو سائٹیز کو پر پروگرام کی ہیں ان کی ایک فائل ہوتی ہے بقاعدہ اس کو پر ایک نوٹ کرنسی نوٹ لگا ہوتا ہے اس کا نمبر لاؤٹ ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے پاس ہی رہتی ہے وہ ملکیت میں آ جاتی ہے لوگ آپ پر ایک ساتھ جمع کراتے رہتے ہیں ان کی بیلنس شیٹ بنتی رہتی ہے اور جب ان کی ٹوٹل پیمٹ جا چکی ہوتی ہے تاب ان کو وہ کبزہ پسیشن دے دیتے ہیں بلکل یہاں کیا طریقہ کار ہے سر یہاں پہ وہ جو اس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں دوسری سوسائٹیز کی اوپن فائلز ملتی ہیں وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ ڈیلر جو ہے وہ اپنی اوثرائز ڈیلر جو ہے وہ اپنے لیٹر ایڈ پر ریسیو کرتا ہے اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ڈیٹا اور فارم فل ہو کے وہ اپنے کوٹے سے لیٹر ایڈ کے آفیس سے ڈریکٹ جا کے کرواتا ہے یہاں پہ کلائنٹ کو کوئی چیز نہیں ملتی سوائے لیٹر ایڈ کی ریسیو کرتا ہے کیسے ہیں مجھے لوگ کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آہ میں ڈی یوزر میں دیکھتا ہوں دس لاک بیس لاک رپیہ دینے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی تو ایک پروف چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے یہ میں نے آپ کو رکم ادا کی ہے اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دے رہے ہیں بلکل انویسٹرز کے لیے تو خاص کر کے یہ پریشان کون بات ہے کیونکہ وہ تو ایک لیٹر ایڈ کے اوپر ایک کاغذ کی اوپر پانچ دس سر پی کے کاغذ کی اوپر جو ہے نا وہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینس ان کو ملتا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ان کے کوٹا جو اوثرائز ڈیلر ہیں ان کو ہوتا ہے وہ بعد میں جس جس کے نام پر کروانی ہوتی ہے تو پھر یہ ایشو کرواتے ہیں اسی طرح جب ہم نے ان کو کروڑوں کی تعداد میں رکم میں ہے اس کی ان کے پی آرڈرز دیئے وہ بلکل دریکٹ لاہور سمارٹ سیٹی کے نام کے پی آرڈرز ہیں کچھ پیمرز ان کے دریکٹ اکاؤنٹس میں لگی ہوئی ہیں وہ ہیں کچھ لاہور سمارٹ سیٹی کے دریکٹ اکاؤنٹس میں لگی ہوئی ہیں وہ پیمرز ہیں یہ تقریباً پچی سے چھبیس کروڑے پر کی پیمرٹ کٹھی ہوکے دریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں لگی بزریہ ماجد اور ملک فیاس ٹھیک ہوگئے اگر یہ فائل دیشو ہوتی ہے پچی سے چھبی کروڑ آپ نے دے دیا اس کے اگینسٹ آپ نے کیا مطالبات کیے کچھ چیز آپ کو ملی جس کو آپ مارکن میں فروخت کرتے کیونکہ اگر آپ ڈیلر تھے تو ڈیلر کا نیٹ ورک تو آگے یہ چلتا کہ ایک چین چل رہی ہوتی ہے آپ آگے ڈیلر کو بیچتے ہیں وہ سے آگے ڈیلر کو بیچتا ہے تو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو کیس طرح آپ نے پھر بکیا ڈیلر کو ادھا گیا کی یا ان کو فائلز دیں سر سٹارٹ میں تو دیکھیں جب پیمرٹ جانا شروع ہی تو ہمیں کبھی پچیس فائلیں ملتی تھی کبھی تیس کبھی چیلیس کبھی پچاس ملی ہیں سٹارٹ کے دنوں میں اس کے بعد ان کا کوئی لنڈن کا ٹرپ تھا وہ یہ وہاں چلے گئے تو ہمیں یہ لولی پاپ آنا شروع وغیر کے لنڈن سے آتے ہیں تو یہ آپ کو فائلز مزید ایشو کریں گے لیکن جو انہوں نے ڈیڈلائن دی تھی تیس نومبر کی کہ بوکنگ کلوز ہو جائے گی تیس نومبر کو تیس نومبر تک ہماری پیمرٹ اس سے پہلے چلی گئی ہوئی تھی پیمرٹ یعنی کہ آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہے کہ جو پیمرٹ پکڑتا ہے وہ دیندار ہے وہ ذمہ دار ہے پیمرٹ ساری ملک فیاض اور ماجد کے پاس تھی آپ نے ڈیلر سے پیمرٹ کولیکٹ کر لی ہوئی تھی اور آپ دینے کے پابند تھے پابند تھے لیکن آپ کو کمپنی نے مال نہ دیا مال نہیں ملا ہمیں تو اسی کے درمیان میں نہ وہ رقم ملی نہ مال ملا نہ مال ملا تو پھر جو اب ڈیلر گیپ یعنی مارکیٹ گیپ آ گیا اب لوگ تو دیکھیں جب بارکی بوکنگ بند ہوئی فائلز کی انہوں نے کہا جی فائلز نہیں ملیں گی تو انہوں نے ملک فیاض ایدر کو ایک کمیٹی بنائی اوربیٹیشن کی اس کمیٹی کا انچارج بھی ملک فیاض کو بنا دیا ملک فیاض ہی ہمیں خود آگے کہتا ہے کہ آپ مارکیٹ کے لینے دینے کلیر کرنا شروع کرو پیمرٹ بیک کرو جب مارکیٹ میں پیمرٹ بیک ہونا شروع ہوئی فائل کا ریٹ اوپر چلا گیا فائل کا ریٹ داش لاغ تک چلا گیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ پوری پلاننگ سے کیا گیا اگر یہ دینا چاہتے تو آپ کو دے سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ فرقہ آپ کو پڑا اس کا نقصان آپ نے پرداشت کیا بلکل کیا ہے اور کروڑوں میں کیا ہے سب کو پتا ہوتا ہے انہیں کتنی مارکیٹ میں فائل ہیں ہم نے ریٹ کیسے آپ کرنا ہے کیا کبھی یہ مائنس میں بھی گئی ہے کہ ہمیشہ یہ اون پہ رہی ہے فائل جی سر سٹارٹ میں جب اس کی ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی تو تب تک تو یہ فائل مائنس میں تھی جب اس کے اوپر پریشر ڈالا اس کی دردہ در بکنگ پکڑنا شروع کی تو اس کا ریٹ یہ دو لاکھ کی فائل تھی یہ دس لاکھ ہون پہ گئی ہے جب دس لاکھ ہون پہ فائل گئی ہے تو مارکیٹ میں تو ایک رنڈین ہونا شروع ہو گیا مسئلہ مسائل کھڑا ہو گیا لوگ تو ہمارے تھڑوں پر آفیس میں آکے بیٹھ گئے ہم نے ان کی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کے اندر بیٹھ کے کروڑا روپے کی ادائیگییں کی ہوئی ہیں دو لاکھ جس نے جمع کروایا تھا دس دس لاکھ والی فائلیں ہم سے لے گیا ہوا ہے ہم نے یہ ساری چیزوں کو کاؤنٹ کیا ہر چیز کو جو ہے نا کیونکہ ہم تو ایک ریکارڈ ہے بزنس ہسٹری ہے تو اس کو ہم نے تو منٹین رکھنا تھا میں نے یہ بیریئر کے مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ لوگ جب فرقہ پڑتا ہے تو لوگ دیتے ہیں انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ نقصان پرداج کر لیں گے لیکن ہم نے مارکیٹ میں کام کرتے رہنا تو ہمیں مہاری مجبوری ہے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے پیمٹیں دے دی ہوئی ان کو انہوں نے آپ کو مال نہ دیا اور ڈیلر جو آپ کے پیچھے انویسٹ کر کے بیٹھے تھے ان کو آپ نے اپنی پاکٹ سے پے کیا اور جو آپ کی اصل رقم ہے وہ آج تک لاہور سمارٹ سیٹی کے پاس ڈپوزٹ ہے انہوں نے اس کے انگینس آپ کو کبھی بھی کوئی ریلیف نہیں دیا لاہور سمارٹ سیٹی کے پاس دیکھیں پارٹی جو پی آرڈرز بنے ہیں یا جو پیمٹس ٹرانسفر ہوئی ہیں وہ تو لاہور سمارٹ سیٹی کے ہوئی ہیں جب ہم نے ان کی طرف روح کیا تو میں یہ پچھلی دس جنوری کو انہوں نے جو عربیٹیشن کمیٹی بنائی ہے اس کے اندر بقاعدہ طور پر جا کے یہ بات کر کے آئے ہوں کہ مارکیٹ میں بہت بڑا گیپ بن جانا ہے لیکن انہوں نے میری بات کو جانے ان جانے کیا وہ جب مجھے بقاعدہ طور پر ادیل ریاض کا ایک وائے سے میسیج آتا ہے کہ آمیر صاحب کو کہیں کہ جو پیمٹ ہے لے کے آپ بالکل سائیڈ پہ ہو جائیں اور خاموشی اختیار کر لیں کیوں دیکھیں جی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں پیسے لے کے چند کروڑ لے کے سائیڈ پہ ہو جاؤں اور ساری دنیا میرے پیر سے میرا نام لگ جائے گا یہ معاملہ تو آپ کے آگے کمیٹی میں آگئے حبیب رفیق بڑا نام ہے لاہور سمار سیٹی بڑا نام ہے سمار سیٹی بڑا نام ہے تو ان کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا ہے کہ آپ کی اس مسائل کی ویسے جو آپ چونکہ آپ کے ساتھ فراد ہوا ہے اور آپ بتا رہے ہیں میڈیا پر آ کر تو اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا مطلب یہ ان کے لیے تو پینٹ ہے چند کروڑ رپے ہیں بیس پچیس کروڑ آپ کہہ رہے ہیں بلکل یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر سیٹل نہیں کر سکتے تھے کیوں اپنی ساکھ کو یہ اپنا خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں سر ہمارے انڈ پر جو ان کی اتھارٹیز تھی وہ ڈریکٹر سیلز جو ان کے بنے ابھی مجیب صاحب ان کے پاس بھی گئے ہیں ان کو جا کے بھی سارا ریکارڈ کروایا ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر جو آصف ہے ایک جی آر پروپرٹی والا وہ بھی ان کا عربیٹیشن کا مہمبر ہے اس کو بقیدہ طور پر آرڈر کرتا ہے کہ ان کے سارے کاغذات ہیں وہ سہول کرو اور ان کی ساری معاملات کو ہینڈل کرو چیک کرو چھان بھی ان کرو لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد اس سے اگلے دن بلکل ڈیڈ لکھ لگ جاتا ہے اس کے بعد میری سوسائیٹی کے اندر انٹرس بھی بند کر دی جاتی ہے اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس ٹیم یہ جو فراد میں تمام اتروائی ڈیلر شامل ہے اور کتنے متاثرین ہوں گے آپ کے خیال میں سر اس میں چند اتھرائیز ڈیلر جو بلکل ڈریکٹر انڈ سیلز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اینی ٹائم وہ بندے اس کے کردار ہیں سارے ان کی حلاشیری ہے وہ نہ اس مسئلے کو کسی بھی فلیٹ فارم پر بیٹھ کے کلیر کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے بارہا سوشل میڈیا ویٹس ایپ گروپس میں آ کے فیس بک پہ بھی بلند کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے اپنے ان سے کوشش کی سر جی ہمیں جب میں نے یہ پہلا اپریل کے اندر سوشل میڈیا پہ بیان جاری کیا ہے تو یہ انہوں نے ایک بی بی ہے فیضہ اسلام اس کا کوئی معاملہ تھا کسی پارٹی کے ساتھ لیندن اس نے ایف آئی آر کروائی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے دھمکایا اور اس پرچے کے اندر میرا نام اینٹر کروایا جد کے میرا ایف آئی آر میں نام ہی نہیں تھا انہوں نے یہ کروایا انہوں نے مجھے دھمکیاں دلوائی انہوں نے بہت کچھ کیا اور میں نے ہر رد عمل میں اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ درخواست ہر ادارے کو فورورڈ کی کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہے اب لیکن کسی جگہ پہ کسی چینل پہ بیٹھ کے یہ کس مسئلے کو ختم کرنے پہ نہیں آرہے اور آج کی طریق تک فریش فائلز ہی ایشو کر رہے ہیں جبکہ بوکنگز باندھ ہیں ٹوٹل لینڈ کتنی ہیں ان کے پاس سسٹم سر جی ٹوٹل لینڈ کا اصل میں بتائیں تو کسی کے پاس وہ ایکزیکٹ فگر نہیں ہے ہر بندے کی ہر بندے کی اپنی ہے چلیں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر جنازنی چھوٹی بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پھر لیگل طریقہ کیا اپنایا اور کیا ابھی تک بھی ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہاں پر لیتے ہیں بریک ملتے ہیں بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین اچھا ناظرین بریک کے درمیان میں ہمیں ایک اور فیکٹری ہیں اس کے لاہور سمار سیٹی کے میاں زبیر صاحب ان کا قصور سے تعلق ہے ان کو بھی ہم شاملے گفتگو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ دھکا فریب یا فرور کس طرح ہوا ہے زبیر صاحب آپ کو پروگرم میں ویلکم کرتا ہوں جی جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور وائس چینل کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے شامل کیا اس گروپ میں وائس نیو جی تمام متاثرین کی آواز ہے اور پاکستان کے اندر یہ آواز بلند کرتا رہے گا اچھا اصل مسئلے پہ ہم آتے ہیں آپ نے یہ فائل کب لی کہاں سے لی اور یہ فیک فائل کیسے نکلائی سر میں نے ڈیڑھ مینے پہلے میں نے یہ فائل دی تھی ایک مانچ ملے کی اکیس آٹھ والی ٹھیک ہے فرازی سٹیٹ ہے رانہ کامران ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں نے اس سے لی یہ ان کا آفورائز دیلر ہے میں نے ان سے لی یہ فائل اور اس کے بعد میں نے نیچے جا کے اس کے سمارٹ سٹی کے آفریس سے آفیشلی اس کو ویریفائیڈ کروایا ہے وہاں پہ چیس سات مندیں بیٹے ہوتے ہیں اور انہوں نے مجھے پانچ مند کے بعد ویریفائیڈ کر کے دی ہے کہ جی ٹھیک ہے فائل ہوکے ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد میں نے کہے ان سے بابولا جی کہ میں ان کو پیمنٹ کر دوں انہوں نے کہا جی آپ پیمنٹ کر دیں ان کو میں نے ساڑھے نو لاک روپے کی پیمنٹ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد میں پیمنٹ کر کے فائل لے کے گھر آ گیا آٹھ دن بعد مجھے دس دن بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ جی وہاں پہ فائلیں فیک آ رہی ہیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے میرے ایک دوست ہے میرے ایک بھائی ہے گفران بٹی اس نے مجھے کال کی کہ میاں صاحب آپ ذرا اپنی فائل مجھے سینڈ کریں یہ نہ ہو کہ ماری بھی فیک ہو میں نے اپنی فائل سینڈ کی اس نے چیک کروا ہی انہوں نے کہا جی فائل فیک ہے میں وہاں پہ چلا گیا میں کرنل عرشت صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے میں نے نیچے جا کے کرنل عرشت صاحب کے پاس جا کے رویاں ہوں دھویاں ہوں بہت کچھ کیا ہے کرنل عرشت صاحب نے مجھے جوتی پہ نہیں لکھا وہ تو زاری بات ہے کرنل آرمی کے کرنل آرمی والے تو بندے کو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے یہ تمام ڈیویلپر اسی طرح کرنل کو برگیڈی رکھے بیٹھا ہوا ہے اور پبلک سے وڈیل کرتا ہوئی جن کو پبلک ڈیلنگ آتی نہیں ہے آپ ان کو پبلک ڈیلے پر کیوں بٹھاتے ہیں صرف روپ ڈابلنے کے لیے بس بلکل روپ ڈالے اور روٹائٹ کرنل اپنا بٹھائے ہوئے نہیں نہ کوئی کام نہ کوئی کاج نہ ان کو بات کرنی آتی ہے بلکل بندے کو ڈسپوائنڈٹ کر کے واپس بھی دیتے ہیں اچھا جی میں اس کے بعد واپس آگیا ہوں جہاں سے میں نے فائل ویریفائی کروائی تھی نا کائی صاحب میں ان کے پاس آگیا ہوں میں نے ان سے کہا کہ جی یہ دیکھیں میں نے آپ سے اس ڈیٹ کو فائل ویریفائی کروائی تھی آپ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں میں اس دن آیا تھا آپ چیک کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے ویریفائی کر کے دی ہے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ فائل فیک ہے کیمروں کو چھوڑیں ہم بات نہیں کریں گے جو بھی کرنا نہیں اچھا میں یہاں کو زبیر بے روک رہا ہوں فیک فائل کو کون ویریفائی کرتا ہے پہلی بات یہ کوئی سٹام پیپر تو تھوڑے ہی تھا کوئی نمبر تھا نہیں نہیں میری بات سنیں فائل کیا تھی میں نے آپ کا دیکھا ہے میں نے سبیس اپ دیکھا ہے ہر بندہ اسی طرح ہی ہے میں نے آپ کی فائل دیکھی ہے ہر بندہ وہاں پہ فائل ویریفائی کرواتا ہے اور فائل ویریفائی کروا کے اس کے بعد ان سے بولتا ہے جی میں پیمنٹ کر دوں وہ کہتے ہیں کرتے ہیں وہ اپنے کمپیوٹر سے دیکھتے ہیں ٹونٹی پرسن سیٹر فری ہے ٹھیک ہے ایک انسالمنٹ اپنا پیڑ ہے یا نہیں پیڑ ہے ٹھیک ہو گیا نا اس کے بعد وہاں میں فائل دے دیتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ میں بھائی جن پے کر دوں میں نے کہا جی کر دیں اس کے بعد اوپر آ گیا اوپر آ کے میں نے ان کو ساڑھے نو لاک رپیت دے دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بھائی جن میں گھر آ گیا آٹھ دن بعد مجھے خون ہے کہ یہ فیک ہے یعنی کہ فیک فائلیں نکلی ہیں سات آٹھ ٹھیک ہے آپ مجھے پکچر سینڈ کریں ہم چیک کریں میں نے پکچر سینڈ کی اس میں میری بھی فائل آ گیا ٹھیک ہے میں نے نیچے سے ویریفائی کروائی ہے سمارٹ سٹی کی آفیس ہے اس کے بعد بھائی جن میں دوبارہ آفیس گیا میں کرنل صاحب سے بیٹھا ہوں اور شل صاحب کے پاس میں وہاں پہ لڑا ہوں جنہوں نے میری فائل ویریفائی کی ہے میں ان سے بھی لڑا ہوں اوپر گیا ہوں اور بندوں کے پاس ان سے بھی لڑا ہوں انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی فائل جو ہے نا لے جائیں ہم اپنا معاملہ کمیٹی کے پاس بیجیں گے اس کے بعد دیکھیں گے ٹھیک ہوگی میں نے زبردستی میں نے کہا جی میری فائل چما کریں اور مجھے بتائیں کہ دیکھیں میں نے فائل یہاں سے ویریفائی کروائی ہے آپ مجھے یا پیسے دیں یا مجھے فائل دیں یہ آپ کے آفیس کے اندر سے پرنٹ ہوئی ہے اگر یہ آپ نے ویریفائی کی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے آفیس کا حملہ شامل ہے اس میں ٹھیک ہے آپ نے بالکل رائٹ کا آپ نے آجی آفیس کا حملہ شامل ہے یا اس میں کوئی اور بندہ انوالو ہے جو بھی ہے دیکھیں میں آفیس کو بلیم نہیں دیتا جو بھی ہے مجھے تو انصاف چاہیے مجھے تو فائل چاہیے بلکل ٹھیک ہے ہوتا ہے نا سیکرٹ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی اس کے پاس کوئی نوٹ نہیں لگا ہوا کوئی اس کے اندر سیریل نمبر نہیں ہے تو اس کو یہ گھر میں ہی پرنٹ کر کے جو مرضی جس کو مرضی دیتے ہیں آپ کو کہیں فیک ہے تو آپ نے مان لینا ہے اگر وہ کہیں گے یہ اصل ہے تو آپ نے ماننا ہے میرے پاس تو اس کی ویریفیشن کے لیے کیا طریقے کارا ہے ایک عام شہری کے لیے میرے کیلے کے ساتھ نہیں ہیں یہاں پر پورے سمارٹ سیٹی میں اس طرح ہی ہے تو مطلب اس میں گورنمنٹ تو کہیں انوال میں اچھا یہ یہ طریقہ مجھے زبیر میں مجھے سمجھ آ رہی ہے دیکھیں اندر خاتے میں سب کچھ ٹرانسفر ہو رہی ہے بزنس ہو رہا ہے لیکن اس تگے کا فیدہ تگے کا فیدہ گورنمنٹ کو نہیں ہو رہا ٹیکس کی مادم یا کسی بھی یہ ہوا ہے انہوں نے معاملہ کمیٹی کو بھی دیا معاملہ چلا گیا ان کے کمیٹی کے بندے ہیں آسف صاحب جے آر پروپٹی والے ٹیک ہے آسف صاحب جے آر پروپٹی والے ٹیک ہے he is the king اوپر ملک فیاض صاحب بیٹھے ہیں ان کا جو پی ہے بیٹھا ہے نوید بجر صاحب ٹیک ہے وہ ہیں تیسرے بیٹھے ہیں کاشف صاحب یعنی کہ جو ان کے کمیٹی کے ساتھ اٹھ بندے ہیں بلکل میرا معاملہ انہوں نے مجھو آ دیا آسف صاحب کے پاس آسف صاحب سے میں مینہ لگا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں ڈیڑھ مینہ اسی طرح گزر گیا میں نے پھر آسف صاحب کو کال کی میں نے کہا آسف صاحب مجھے مت آئے یہ کہانی مجھے سمجھ آگی کہ آپ کی فیق فائل نکل آئی فیق فائل ملی یا دائگی ملی یا کچھ کچھ کمپسٹ کی یا کنے کی آفر کی میں نے کہا میری فائل چوری کے نہیں ہے جو ان کے کمیٹی کے بندے ہیں اس کے صاحب ملک مجید صاحب ملک فیاض صاحب وہ لندن میں تھے میں نے ان کو کالے کی ملک مجید نے میرا نمبر بلوک کر دیا ملک مجید کو میں نے باہر سے کالے کروائیاں اور بھی آتھرائی دیلر تھے ملک مجید صاحب نے مجھے جوتی بنی لکھا اور ملک فیاض صاحب نے بھی جوتی بنی لکھا یہ یاد پورا گینگ ہے یہ پورا مافیا پورا مافیا یہ سب لوگوں کو نا ٹرائپ کر رہے ہیں ٹرائپ کر رہے ہیں بھائی جان یہ ٹرائپ نکال دی ہیں اس کا مطلب ہے اب ہی فیوچر اور نکال لیں گے اور نکال لیں گے یہ سارے اپنا آپس میں کٹھے ہیں یہ سب مل کے کام کر رہے ہیں میرے ساتھ آمر صاحب بھی ہیں تو امیہ آمر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر تو آپ کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی کیا لیگل طریقہ اپنا رہے ہیں سر میں جو ہمارا ایک ادارہ اس ادارے کے پاس گیا ہوں پولی سٹیشن گیا ہوں عدالتوں میں گیا ہوں اور آج کے دن تک عدالت میں کھڑا ہوں اس کے انہوں وہاں سے ملک فیاض ماجد وغیرہ ان پہ میں نے آرڈرز لی ہیں آرڈر ہو چکی ہوئے ہیں جو انہوں نے میرے پہ جھوٹی آرڈر کروائی تھی الحمدلللہ اس میں بری ہوں وہاں سے پھر ان کے اخلاف دوبارہ ہم نے بھی مقدمہ دائر کیا ہو ہے اور اس مقدمے کے اندر لاہور سمارٹ سیٹی فضول میں پارٹی بنی انہوں نے لیٹر کیسے فرور کرے گا مطلب آپ نے مجھے کہا کہ جو ان کے اتھرائی ڈیلر تھے ان کے تھو فیک فائلیں نکلی تو کوئی نہ کوئی چھوٹا سا وارداد کا طریقہ تو اپنا سکتا ہے لیکن پوری کی پوری جو دال ہے وہ تو کالی نہیں ہوسکتا سر دیکھیں جو جالی فائلز کا معاملہ شروع ہوا ہے یہ اب کوئی عرصہ تین ماہ سے شروع ہوا ہے یہ نمبر فائلز تقریبا کوئی ہمیں جو کنفرم رپورٹ آ رہی ہے وہ کوئی بیس پچیس پلس فائلیں ہیں جو منظر عام پر آ چھو جے بتائیں ایک طریقہ یہ فائل ہے میرے پاس کسی کے پاس بھی میں لے کے جاتا ہو اگر وہ کہتے ہیں یہ فائل ہے تو آپ اس کو چیلنج کہاں پہ کریں گے وہ کہتے ہیں یہ فائل ہے یہ اصل ہے یہ غلط ہے اس پر موازنہ کیسے ہوتا سر جو کسمر فائل لینے سے پہلے جا کے ہیڈ آف سمارٹ سٹی کے نیچے ویریفائی کرواتا ہے جب وہ وہ ویریفائی کرواتا ہے تو پھر پیمٹ کرتا ہے جو انہوں نے اپنی بنائی ہو یہ ادھر کا رخ کرواتے ہیں جو اور بیٹیشن کا چیئر مین ہے اس پہ میں آپ کے چینل کے طواصل سے آکے کہہ رہا ہوں کہ میں پچیس کروڑ روپے کا دعوی کرتا ہوں کہ اس کو ہم نے پی آرڈرز دیئے پچیس کروڑ روپے کے قریب وہ سب سے بڑا تو فرود دا کنگ اس کے پر بیٹھا ہوئے آرپیٹیشن کے اور دیکھیں میاں زبیر صاحب کی رہے ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے ان کے لئے دس لاکھ ایک بڑی اماؤنٹ ہے بلکل ہر بندے کے لئے کروڑ ہر روپے کوئی معنی نہیں رکھتے وہ جتنا بڑا پرجیٹ کر رہے ہیں ان کے لئے ایک کروڑ دیڑ کروڑ دینا اور اپنے معاملات کو تیہ کرنا ان کے لئے کوئی جو ہم نے ان کو پیمٹ دی ہیں اس کا ریکارڈ بھی مجود ہے ہم نے جتنے لگائے ہیں جس پلیٹ فارم پر بھی لگائے ہیں ہمارے پر ہر ایویڈنس موجود ہے اور اس میں نو سے دس بندے موجود ہیں جو صرف میری ون کال پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو گو ایڈ نمبر ہوئے اس کے پلوٹوں کے اسے ایک بھی ایک پلوٹ نہیں بیچا تو یہ لوگ تو اب مجھے یاد ہے کہ جب ایلی اپروول انہوں نے لی تو اس کے لیے بھی انہوں نے بڑا شارٹ کورٹ استعمال کیا لیکن اپروول ہوگی اب وہ دیرہ اختیار جو ہے نکل گیا اس سے شہوپرا کے دودھ میں آگئے لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ تاؤن ڈیویلپ ہو رہے اب اس کو کوئی راستہ ہے جی مین راستے پہ آتے ہیں تو کچھ ٹیموں نے وزیٹ کیا ہے کچھ سننے میں آرہ ہے کہ جی راستہ ملے گا لیکن دیکھیں یہ چیز اتنی آواز بتا رہے ہیں اور اتنی کنفرم ریپورٹ دے رہے کہ یہ بندے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ نہیں رہے اور اگر سچی ہیں تو بیٹھ جائیں کوئی بیزنس مین اپنی ساخ کو خراب نہیں کرتا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو گلہ شکوہ یا شکایت اپنا نقصان وہ پورا کر سکتے ہیں دیکھیں سر ہم نے جتنی باتیں کی یہ دریکٹر سیلز کا کام ہوتا ہے دیکھیں ایک گھر میں تکلیف ہوتی تو باپ ساری چیزوں کو سنبھال دیکھیں دریکٹر سیلز کا کام تھا مارکیٹنگ کے ایڈ ہیں سامنے بٹھا چار بندوں آپ کو کلیر کروا سر ہر بندے تک گئے مالکوں تک چلے گئے دریکٹر تک تو مجھے لگتا ہے نیچے مینج کر لیا گا پھر اس کے بعد سی او جو ہوتا ان کا وہاں تک بھی ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کی بات کا کوئی مجیب نے تو مجیب پیش کریں گے وہ ہی سمجھ گے آپ کا اصل جو کیس ہے وہ ہم یہاں پر آپ نے پیش کر رہے ہیں کہ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی 20 سے 25 کرو روپے کی رقم ان کے اکونٹ میں جمع ہوئی ہوئی اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملا اور آج تک آپ دھکے پہلے میں ایک میسیج دیا بیٹنا تمہیں پڑے گا جب آپ نے میسیج دیا تھا اس کے اوپر آپ کو دھمکیاں دی گئی جی میں آپ جنرل کے توصل سے یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر مجھے آہ اس بات اوپن کرنے پر میرے ساتھ یا میرے فیملیز کے ساتھ یا جتنے بھی فیکٹریز ہیں ان کی فیملی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا میس حیب کرنے کی کوشش کی گئی تو سمارٹ سٹی کا اوثرائز بندہ اس کا ذمہ دار ہوگا اس مقدمے میں وہ نامزد ہوں گے کیونکہ یہ ہم فیس کر چکے ہیں یہ مختلف اداروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں جو یہ ہمارے ساتھ کرتے آ رہے ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کرو ختم کرو اس معاملے کو جھوٹے کو جھوٹا سچے کو سچا کرو کچھ دن پہلے جو درمیانی راستہ نکل سکتا کہ میاں عمر صاحب کو اور مجھے اور میرے جیسے ہزاروں بندے سب کو ریلیو دیا جائے اور کسی کے ساتھ جاتی نہ کی جائے بس بہت شکریہ ناظرین آپ کو بتاؤں کوئی بھی اپلکیشن ہوتی ہے بینکس کی ہوتی اگر اس کے اندر فرار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو میکنیزم بنائے کہ ایسا سسٹم بنائے جس کے تحت یہ جو لوگوں کو فائز دیتے ہیں وہ لوگوں کے پاس ریکارڈ ہو اور ان کو یہ سمجھ کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی کس کے ساتھ نہیں ہو رہی یہ ہر وقت کبھی یوکے میں کبھی اسٹریلیا میں کبھی لندن میں کبھی نیوزی کیا میسج ہے وہ بھی تو اس ٹرم لائن میں لگ کر وہ دیلر شپ لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ ہمیں اترائی کر دیکھیں دیلر شپ تو اپنا قائزہ بھی انہوں نے دیکھنا نا سمار سٹی جب آپ لوگ کیوں میں لگ کر کسی بھی ٹاؤن کے لیے پیسے کٹے کریں گے ٹاؤن کی ہائپ بنائیں گے تو ان کا دماغ خراب ہوگا وہ اپنی چیز کو ان پر بیچیں گے اور وہ نخرے کریں گے تو جب آپ لوگ کے پاس بیچنے کے لیے پورا لاور ہے اتنے ٹاؤن جائیں اب لاور سمار شیٹی میں کام کیوں کرنے تو ساتھ ڈیلوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے تو پھر اس طرح تو نہیں کام چلے گا نا اگر ڈیلوں کے ساتھ زیادتی کریں چلیں پروگرام کا وقت ختم ہو ہے ناظرین آپ نے میرے دونوں متاثرین کی باتیں سنی اور بہت سے ایسے متاثرین جو ہم سے رابطے میں ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا سلوک کیا گیا جو ستیلی ماں بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے ہم لوگ ان کے لئے کام کرتے رہے ان کے پروجیٹ کو پرموٹ کیا اور ان کے لئے بزنس کیا لیکن پھر بھی ہمیں آج تک وہ جو نقصان ہم نے وہاں پر کیا اس نقصان کا ازالہ نے کیا تو ناظرین آج کے پروگرم سے اتنا ہیں انشاءاللہ کل پھر اس ہی ٹائم اس ہی چینل پر دوبارہ پروگرم کریں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی وائس نیوز ہر اس پاکستان کی آواز ہے جس کے ساتھ کوئی